اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج آخری روزہ ہے آپ کو بتا ہے ماہ رمضان کا آخری روزہ ہے کل اید ہے کل تو کنفارم اید ہے آج تیس روزے پورے ہو گئے ہیں تو آج بھی ڈیلی روٹین پر لوگوں کا کام چل رہا ہے گندم کی کٹائی ہو یا پھر باقی جو نارمال کام ہوتے ہیں ڈیلی بیسز پہ سب کے چل رہے ہیں اسی طرح کل ہر کوئی چھٹے کرے گا لیکن آج تو چل رہے ہیں اسی طرح کام دوستوں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جو ابھی ویرال ہے سوشل میڈیا پر جو ایک بندہ جو بچارہ کام کاج کرتا تھا اور اس کے ٹھیک دار نے اسے اس کی جو محنت تھی وہ دی نہیں ہے وہ نمبر بغیرہ باندھ کر دی جو وہ بتا رہا ہوتا ہے اس کا مطابق اور وہ سخت پریشان نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اس کے ساتھ جو کر سکتا تھا اس نے کیا جتنا ہور ہوتا تھا اسے اس طرح کے احضات چال رہے ہیں ہمارے ملک کے کئی ایسے لوگ ہیں یہ تو چانت لوگ جو سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ ان کی ویڈیوز وغیرہ بنا کر یا کسی طرح ہیلپ کر دیتا ہے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ ویڈیو پر بھی نہیں آتے اور سامنے بھی نہیں آتے پیچھارے اسی طرح پڑے رہتے ہیں اور زواد میں جو ہوتا ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے کتنی ساری خبریں ہم سنتے ہیں جس میں سوسائیڈ کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں کسی کہاں کھانے کی وجہ سے سوسائیڈ ہے کسی کہاں پہنے کی وجہ سے سوسائیڈ ہے سیم حالات چاہ رہے ہیں پورا ملک کے ایک جگہ پہ نہیں ہیں یہ پورا ملک کے یہی حالات ہیں تو کافی تکلیف ہوتی ہے ایسے ویڈیوز دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اور شاید سب کو بھی ہوتی ہے ہر احساس انسان کو ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جو انسان کی بیسک ضروریات ہیں اگر انسان وہ بھی نہیں پوری کر سکتا تو پھر ظاہر سے بات ہے انسان کتنا مایوس ہوگا اللہ پاک خیر کریں اللہ صاحب کو توحیق دے یہ ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لئے جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں جیسے کہ ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے کہ جو چیز ہم خود کے لئے پسند کرتے ہیں اب اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پسند کریں تو اللہ پاک صاحب کو توحیق دے اور کوشش کریں کہ ان سب ضرورت مندوں کی ہم ہلپ کرتے رہیں جتنا ہم سے ہوتا ہے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ سو بھوکھے کو روٹی نہیں کھلا سکتے تو آپ اپنے حصے کے کسی ایک بھوکھے کو روٹی کھلا سکتے ہیں تو وہ کھلائیں اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہوگی تو اسی طرح ہم جتنا کر سکتے ہیں میں اتنا کرنا چاہیے تو باقی آپ کو پتا ہے جو مجودہ حالات ہیں ہمارے ملک کے ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے وہ کس قدر زیادہ ہے اور باقی چیزوں کی خرید و فروغت کے اس قدر مشکل ہے لوگوں کے لئے زیادہ لوگوں کے لئے مشکل ہے میڈل کلاس لوگوں کے لئے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے لئے کتنی مشکلات ہیں اس عید پر پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی جو مطلب پچھلے کچھ عرصے سے مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جو مزدور ہے اس کی جو کمائی تھی وہ آٹھ نو سو وہی تھی وہی ہے اب بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو آج کا علاق تو آپ پبلک سرویس میسج بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جیسے شہروں میں ٹرینڈ ہے شہروں میں تو ہر بار ہوتا ہے کافی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں جو لوگ عید پر خرید فروغت نہیں کرتا رہے ہیں جو نارمل ہے جو اچھی نہ ہو صرف نارمل ہو جو کپڑے بغیرہ یا کوئی دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں چاہیے تو یہ کہ ہم گاؤں والے بھی اپنے جو آس پروغت کے لوگ ہیں جو جو خرید فروغت نہیں کر سکتے ضروری چیزوں کی جن کی ضرورت ہے جس میں راشن ہے کپڑے ہیں یا کوئی بھی اور چیز جس میں بھی ہوتی ہے یہ نارمل چیزیں تو کسی کو خرید کر دینے میں ہمیں پیل کرنے چاہیے جو جیز ہم خود کے لئے لے رہے ہیں وہ اپنے آس پاس والوں کے ریبی لے لیں تو یہ ایک کس قدر خوبصورتی ہے اور ماہ رمضان کا تو مطلب بھی یہی ہے آپ کو بتا کے روزے رکھنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ جو بھوکھے ہیں ان کا احساس کریں لیکن اتنا ہوتا نہیں ہے مطلب ہوتا بھی ہے ایسا نہیں کہ ہمارے لوگ نہیں کرتے لیکن ایک ایوریج دیکھا جائے تو بہت کم ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے اللہ پاک سب کو تحفیق دے اور سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ کو پتا ہے بہت مہنگائی ہے تو کافی لوگ پریشان ہیں میں ذاتی طور پر بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت پریشان ہیں مسائل کی وجہ سے اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور کرے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں باکہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو شایئے یہ کہ آپ جتنا کسی کے لئے کر سکتے ہیں اتنا تو کریں